اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سنگے بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ وہ دبائی میں آنا چاہتے ہیں اور دبائی میں آگے ان کو یہاں پہ لائسنس کیسے ملے گا بائیک کا لائسنس کیسے ملے گا اور کیسے بائیک کا لائسنس حاصل کر سکتے ہیں اور بائیک کی جوب کیسے حاصل کر سکتے ہیں میری جو ویڈیو اب تک سب سے زیادہ ہیٹ ہوئی ہے وہ موٹر بائیک سے ریلیٹڈ ہی ہے ایک نون کے امپلائے تھے انہوں نے مجھے انٹرویو دیا تھا تو ان کا انٹرویو میں نے یہاں پہ شیئر کیا تھا جس کو لوگوں نے بہت زیادہ واتس کیا ہے اور بہت زیادہ کمنٹ میں انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمیں یو ای میں بائیک رائیڈر کی جوب کیسے مل سکتی ہے یعنی کہ ڈیلیوری بائی کی جوب یہاں پہ کیسے مل سکتی ہے اس میں ایک مزید کی بات یہ بھی ہے کہ یہ جوب اصل کرنے کے لیے آپ کو کسی ڈگری کہونا زوری نہیں ہے اور اس جوب کے لیے اگر ڈگری کہونا زوری نہیں ہے تو وہ مسئلہ بھی بیز میں ختم ہو جائے گا کہ ڈگری کی اٹسٹیشن ہونی چاہیے یا اٹسٹیشن نہیں ہونی چاہیے پھر ایک بات یہاں پہ یہ بھی آ جاتی ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستانیوں کی ویزے بند ہیں ویزے نہیں لگ رہے ہیں انڈینز کی ویزے نہیں لگ رہے ہیں یا کسی بھی نیشنلٹی کی لوگ ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ویزوں کا ایشو ہو رہا ہے ویزے نہیں لگ رہے ہیں تو اس کا مسئلہ بھی آج کی ویڈیو میں ہے اگر آپ نے میرا انٹرویو دیکھا ہے جو میں نے ایک بائیک رائیڈر سے لیا ہے ویسے تو میں نے اپنے چانل پہ بہت سارے بائیک رائیڈر کے انٹرویوز لیے ہیں جن میں طالبات بھی ہے نون کے بھی ہیں اس کے علاوہ دوسرے ڈائیورز بھی ہیں جو دوسری کمپنی کے ڈائیور ہیں بائیک ڈیلیوی کرتے ہیں ان کے انٹرویوز بھی شیئر کی ہیں تو ایک بات آپ کو ان میں سب میں کامل نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ بائیک ڈائیور کے لیے آپ کو لائسنس جو ہے وہ خود لینا پڑتا ہے افکورس لیکن ویزا بھی خود لینا پڑتا ہے کچھ کمپنیزیں ہیں جو آپ کو ویزا دیتی ہیں لیکن کچھ کمپنیزیں ہیں جو آپ کو صرف کانٹریکٹ کی بیس پہ آپ کو امپلائی حال کرتی ہیں آپ کو کمیشن بیس پہ انکم ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو سیلری بھی ملتی ہے اچھا یہاں پہ ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو جب لائسنس کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں تو ان کی کیا کیا ریکائرمنٹ ہوتی ہیں وہ بھی آج کی بیوڈیویں بتاؤں گا اور پروپر پرسیجر بتاؤں گا کہ آپ کو کن کن مرحلوں سے گزر کے بائیک ریڈر کا لائسنس مل سکتا ہے اور پھر آپ کیسے بائیک ریڈر کی جاب کر سکتے ہیں یہاں پہ بائیک ریڈر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ اگر ریسٹورننٹس کے باہر دیکھیں اگر آپ سڑکوں پہ دیکھیں تو بائیک ریڈر ڈیلیوری کا یہاں پہ بہت زیادہ ہو جانا ہے لوگ زیادہ تا یہی کمپورٹیبل کرتے ہیں کہ وہ گھر میں رہ کے فود آٹر کریں اور اس کے علاوہ نہ کہ صرف فود ڈیلیوری کے لیے بلکہ جنرل پارسل ڈیلیوری کے لیے بھی بائیک ریڈر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو اچھی یہاں پہ آپشن ہے اب آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بائیک ریڈر کے لیے کون کونسی ریکائرمنٹ ہے اور اس کے لیے جو اگزیم ہوتا ہے اس کو کیسے سٹیپ بے سٹیپ کون کونسے آپ کو مرحلے سے گزر کے آپ کو نیکسٹ لیبل پہنچ دیں اور آپ کو کونسے کیسے وہاں سے لیسنس آسان ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ ایج ریکائرمنٹ جو ہے وہ میل کے لیے میل کے لیے ایج ریکائرمنٹ انلی سیمنٹین ہیئرز ہے اگر آپ سترہ سال کے ہیں تو آپ موٹر سائیکل کے لیسنس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن فی میل کے لیے ڈرائیونگ لیسنس کی ریکائرمنٹ جو ہے وہ ٹونٹی ون ہیئر ہے یعنی کہ اکیس سال کی جو فی میل ہیں وہ بائیک کے لیسنس کے لیے اپلائے کر سکتی ہیں پھر یہاں پہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنے ملک کا لیسنس ہے اگر آپ انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے ہیں یا آپ کسی بھی مول سے ہیں اور آپ کے پاس اپنے ملک کا لیسنس ہے تو آپ کو یہاں پہ کلاسز میں ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اس سے کیا فائد ہوگا کہ نہ کہ صرف آپ کا پیریٹ کم لگے گا بلکہ آپ کے پیسے بھی کم لگیں گے یعنی کہ جب آپ کی کلاسز کم ہو جائیں گی تو آپ کے پیسے بھی کم ہو جائیں گے پھر آگے چلتے ہیں کہ کون کون سے مرحلے ہوتے ہیں اور کس کون سا آپ کو ان کی ریکائرمنٹ ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ایک آپ کے پاس ویلٹ ایمیرس آئی ڈی ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کے پاس اپنی یہاں کا ویزا ہوگا یا آپ کے پاس اپنا ویزا نہیں ہے کمپنی کا ویزا ہے تو ابھی آپ کے پاس جو ان کی ریکائرمنٹ ہے سبمیشن کے لیے آپ کے پاس ایمیرس آئی ڈی ہونی چاہیے اور کپی آپ یہاں پاسپورٹ ویلٹ ریزیڈنس ویزا تو آپ کے پاس ریزیڈنس ویزا بھی ہونا چاہیے اس کے بعد آئی ٹیسٹ انہوں نے کہا ہے کہ آئی ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے اور ایک لرنر پرمٹ ہونا چاہیے جو کہ آر ٹی اے سے ملتا ہے یعنی کہ روڈ ٹرانسپورٹ آتھارٹی سے یہ آپ کو لیسنس ملے گا یہ آپ کو پرمٹ ملے گا اور یہ پرمٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کا جس ادارے سے یعنی کہ مختلف سکول بنی ہوئی ہیں جیسے کہ بلحاصہ ہو گیا اس کے علاوہ اور سکول ہیں تو ان سکولز والے جو ہیں یہ سکول والے خود آپ کے لیے ٹرائے کرتے ہیں اور بلحاصہ الاحلی دبائی ڈرائیونگ سکول ایمیڈس ڈرائیونگ انٹیٹیوٹ گلہ داری موٹر ڈرائیونگ سکول ڈرائیو دبائی ایکسیلنس دبائی یہ کچھ یہاں پہ سکول منشن ہے جو آپ کو اس میں مدد کر سکتے ہیں لیسنس حاصل کرنے میں تو جو رٹی اے سے آپ کو لرنر پرمٹ ہے یہ سکول والے خود اپلائے کر دیں گے اور آپ کو یہاں پہ لرنر پرمٹ یہ دلا کے لے دیں گے آپ کو خود کچھ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ دیکھا ہے کہ درائیور ویزا اگر آپ کے پاس آر لیڈی ڈرائیور ویزا ہے یعنی کہ آپ ڈرائیور کی ویزے پہ آئے ہوئی ہیں کمپنی نے آپ کو موٹر بائک کا ویزے دیا ہے تو آپ کو اپنا فیٹنر ٹیسٹ بھی ان کو دینا پڑے گا اس کے علاوہ کچھ ادھر ڈاکومنٹ ہو سکتے ہیں جو وہ اس ٹائم پر آپ سمانگیں گے جیسے آپ کونسی سٹیٹ میں رہتے ہیں آپ کا وہاں پہ آرڈرس بغیرہ ان کو چاہیے ہوتا ہے سکول میں بھی آپ کو دینا پڑے گا اس کے بعد سکول میں نے آپ کو بتا دی ہے جو سکول ہیں ایک دفعہ پھر سے بتا جاتا ہوں سارے سکول اپلائیور نہیں کر سکتے صرف کچھ سکول ہیں جن میں آپ جا کے یہ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا پرسیزر بتاؤں گا سٹیپ با سٹیپ کے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے سکول ایک دفعہ پھر سے بتا جاتا ہوں ایمیٹس ڈرائیونگ انٹیٹیوٹ بلحاصہ ڈرائیونگ سکول الاحلی ڈرائیونگ سکول دوبائی ڈرائیونگ سکول گلہ داری موٹر ڈرائیونگ سکول ڈرائیو دوبائی ایکسینس دوبائی تو یہ وہ سکول ہیں جہاں سے آپ موٹر سائیکل کے لیسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد اب ان کا سٹرکچر کیا ہے سٹرکچر یہ ہے کہ جب آپ کی کلاسی لی جاتی ہیں تو آپ کو بیس گھنٹے کی ٹریننگ دی جاتی ہے آپ کو بیس گھنٹے موٹر سائیکل سکھا جاتا ہے اب یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دن میں دو کلاسے دیں گے آدھے آدھے گھنٹے کی تو دس دن میں آپ کے بیس گھنٹے پوری ہو جائیں گے بیس دن میں آپ کے بیس گھنٹے پوری ہو جائیں گے یہ ہو سکتا ہے ایک دن میں آپ کو چار کلاسز دیں آدھے گھنٹے کی ایک کلاس تو ایک دن میں آپ کے ہو گئے دو گھنٹے دس دن میں آپ کے بیس کلاسز پوری ہو گئیں دورنگ ڈرائیونگ آپ کو شوز پہنے ہیں یعنی کہ چپل نہیں پہنے ہیں شوز پہنے ہیں اور جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کو فل سلیو والے کپڑے پہنے ہیں چاہے آپ نے ٹی شٹ پہنی ہے ٹی شٹ کے نیچے دوسری جو انڈر شٹ ہوتی ہے وہ پہنی پڑے گی تاکہ آپ کے بازو فلی کورڈ رہیں اس کے علاوہ آپ کو سیفٹی شوز تکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور ٹونٹی آور کی کلاسز کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو آپ یہاں آپ کا ان کا پرسیجر کیا ہے پرسیجر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہاں پر تیوری پڑھائی جائے گی جو کہ کار کے لیسنس کے لیے بھی سب سے پہلے تیوری پڑھائی جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو تیوری پڑھائی جائے گی تیوری کا ٹیست آپ نے پاس کرنا ہے یہ آپ کو ایک آرن лین ٹریننگ کا دے دیتے ہیں کہ یہ آن لیں یہ ویڈیوز آپ دیکھیں یہاں سے آپ سیکھیں تو اس کے بعد آپ کی تھیوری ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے تھیوری ٹیسٹ آپ نے پاس کرنا ہے تھیوری ٹیسٹ کرنے کے بعد جو اگلا سٹیپ آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے یارڈ ٹیسٹ ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ mostly جو ہے وہ آپ کو جب روڈ پر کلاسز آپ تھیوری پاس کر لیتے ہیں تھیوری ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے آپ کو سگنلز کے بارے میں بتا جاتا ہے سیفٹی کی بارے میں بتایا جاتا ہے روڈ کیسے کراس کرنا ہے آور کراسنگ آور ٹیک کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بتایا جائیں گی یہ تھیوری ٹیسٹ میں جب آپ پاس کر لیں گے آپ کے معنی میں ایک کیز ہوگی کہ مجھے کیا کرنا ہے تو پھر اس کے بعد ہی آپ آگے اپلائی کر سکتے ہیں روڈ پر ٹرائی کرنے کے لیے پھر ایک انسٹرکٹر ہوگا جو آپ کے ساتھ بیٹھے گا آپ کو وہاں پر ٹریننگ دی جائے گی اور اس میں آپ کو مین چیز یہ خیال رکھا جائے گا کہ آپ نے موڑ کیسے کٹنا ہے آپ نے تنگ گلیوں سے کیسے نکلنا ہے آپ کی سیفٹی پہ بہت زیادہ اس بارے میں بات ہوگی پھر جب آپ نے یار ٹیسٹ کے بعد آپ کا ایک انٹرنل ٹیسٹ ہوگا جو سکول والے خود ہی لیں گے اس کو آپ نے وہ ٹیسٹ پاس کر لیا تو پھر آپ کو آگے فائنل ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں تو فائنل ٹیسٹ بھی آپ کا رٹی اے والے خود لیں گے اس ٹیسٹ میں آپ کو جب آپ نے وہ ٹیسٹ کر لیا تو اس کے بعد آپ کو لیسنس مل جائے گا پھر آپ جوب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ سٹیپ میں نے آپ کو بتا دیے سارے ون بے ون اب یہ ویڈیو لوگ ساتھ شیئر کر لیجئے جو دبائی میں ڈرائیونگ کی جوب حاصل کرنا چاکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا فائدہ ہو جائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ